اسلام علیکم ہم نے کلپ ان ماسک کو ڈسکس کیا تھا اور اس کی ایکزیمپل تھی لیپ ٹوپ کی سکرین پہ ہم نے اپنی پکچر کو ایڈجسٹ کر کے دیکھا تھا تو آج ہم لیئر سٹائلز کو ڈسکس کریں گے لیئر سٹائل ہوتے کیا ہیں وہ میں آج آپ کو دکھاتا ہوں اور انہیں کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم ورک سپیس کریئیٹ کر لیتے ہیں اچھے تو پہلے میں بتاتا چلوں کہ لیئر جو سٹائل ہوتا ہے وہ ہر قسم کی لیئر پر اپلائے ہو جائے گا یعنی وہ ٹیکسٹ کی لیئر ہو ایمیج کی لیئر ہو کوئی شیپ ہو جب آپ لیئر کا سٹائل اپلائے کریں گے تو وہ ہر قسم کی لیئر پر اپلائے ہو جائے گا اچھا تو یہ نیچے آپ کو اپشن نظر آ رہی ہوگی یہ ایکچولی لیئر سٹائل ہوتا ہے ابھی یہ انیبل نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے کوئی لیئر ایڈ نہیں کی ہوئی تو میں یہاں سے ایک شیپ کر لیتا ہوں کوئی بھی یہ ہمیں کچھ کسٹم شیپ دی ہوتی ہیں فوٹو شوپ نے تو یہ میں یہاں سے کر لیتا ہوں اس کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں اس سے میں ریڈ کر دوں گا تو اب ہمارے پاس یہ ایک لیئر بن گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نیچے اب لیئر سٹائل کی جو اپشن ہے وہ بھی انیبل ہو چکی ہے یہ مختلق اپشنز اب آ رہی ہیں سٹائل کی تو یہ سب سے اوپر بلینڈنگ اپشنز ہیں ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو آج یہ کچھ نیچے والی جو اپشنز ہیں انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو اپشن ہے یہ ہے بیول ایمبوس تو اس ٹائل سے بیسکلی ہوگا کیا کہ آپ کی جو لیئر ہے وہ اندر کی طرف اس کی سائیڈیں اندر کی طرف ایمبوس ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر کی طرف ایمبوس ہو چکی ہیں میں یہاں سے آپ کو ڈیزیبل کر کے دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایمبوس ہو گئی اندر کی طرف تو آپ اس ٹائم میں اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں فی الحال یہ بلیک تھا آپ اس سے چینج کر سکتے ہیں گلو کر سکتے ہیں پنک کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو بھی تو وہ یہاں پر اپلائے کر دے گا اس کو تو آپ دیکھیں میں نے بلو سلیکٹ کی ہے تو یہاں پر اس نے بلو کلر کا یہاں پر شیڈ جو ہے جو شیڈو ہے وہ یہاں پر شو کر دی ہے تو آپ اس کلر کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں سے تو اس اپشن سے بیسیکلی جو ہماری لیئر ہوتی ہے اس کی سائیڈیں اندر کی طرف ایمبوس ہو جاتی ہیں تو اب میں اسے ڈیزیبل کر دیتا ہوں اور ہم نیکسٹ اوپشن جو ہے وہ ڈسکس کر دیتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس سٹروک سٹروک ایک طرح سے آؤٹلائن ہوتی ہے آپ کی لیئر کے سائیڈوں پر اس کے اردگیرد ایک آؤٹلائن کر دیتا ہے یہ والی جو اوپشن ہوتی ہے اور آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے تو یہ یہاں پر ایک اوپشن ہے پوزیشن کی آپ اسے انسائیڈ بھی کر سکتے ہیں فی الحال یہ جو ہمارا لیئر تھی یہ آؤٹسائیڈ تھی تو آپ اسے انسائیڈ بھی کر سکتے ہیں تو جیسا کہ یہ نام سے ظاہر ہے اگر ہم آؤٹسائیڈ کریں گے تو یہ ہماری لیئر کے باہر والے کناروں پر سٹروک جو ہے کریٹ کر دے گا جیس طرح اگر ہم انسائیڈ کریں گے تو آپ دیکھیں ہماری لیئر کے اندر والی سائیڈ پر اس نے جو ہے وہ سٹروک کریٹ کر دیا اسی طرح یہ سینٹر کی اوپشن ہے تو اس میں آپ دیکھیں یہ سینٹر پر لا کر اس نے سٹروک کریٹ کر دیا تو نیسٹ اوپشن جو ہے ہمارے پاس وہ ہے انر شیڈو اچھا یہ میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ ان اوپشنز میں صرف ان کے چیک پر کلک کریں گے تو وہ سٹائل جو ہے وہ اپلائے ہو جائے گا یہ دیکھیں تو ان چیک بوکس سے صرف سٹائل اپلائے ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس سٹائل کی پروپرٹیز کھول کے اس سٹائل کو موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کے نام پر کلک کریں گے یہ دیکھیں آگے اس نے آپ کو پروپرٹیز دی دیں اس میں آپ نام اس کا جو کلر بغیر ہے چینج کر سکتے ہیں اور بھی جو اس سٹائل کی پروپرٹیز ہوں گی اپیسٹی وغیرہ تو یہ آپ نام پر کلک کریں گے تو آپ کو وہ پروپرٹیز شو کر دے گا تو یہ جو ہماری اوپشن تھی یہ انر شیڈو کی اوپشن ہے اس اوپشن میں یہ آپ کی لیئر کے اندر کی طرف ایک شیڈو جو ہے وہ کریئٹ کر دیتا ہے تو یہاں پر آپ اس کی پروپرٹیز بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ دیکھیں میں نے اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ کیا ہے تو یہاں پر آپ کو کوئی شیڈو نہیں نظر آرہا ہوگا کیونکہ یہاں پر جو بلینڈ موڈ ہے وہ ملٹی پلائے جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے ہم اسے نورمل کر دیں گے تو آپ دیکھیں اب آپ کو وائٹ کلر کا اس نے شیڈو آپ کو نظر آرہا ہوگا اس سے یہ دیکھیں آپ یہاں سے اس کے کلر وغیرہ چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہ ڈسٹنس کی اوپشن ہے یہاں سے آپ جو شیڈو ہے اس کے ڈسٹنس کو یعنی وہ کتنا ایریا کور کریں آپ اسے کم زیادہ انکریز اور ڈکریز بھی یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ ایک چوک کی بھی اوپشن ہے اس سے آپ کی جو شیڈو ہے اس کی ہارڈنیس جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے تو یہ کچھ اور بھی اوپشن ہیں آپ انہیں ون بائی ون خود بھی چیک کر سکتے ہیں تو نیکسٹ اوپشن ہمارے پاس ہے انر گلو کی اس کی پروپیڈریز بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے گلو پیدا کر دے گا لیکن یہ اندر کی طرف جو ہے وہ گلو کریٹ کرے گا اس کا ہم نے جو کلر ہے وہ وائٹ کیا ہوا تھا بھی تو ہم اسے چینج بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی کیا ہے تو یہ گلو سی کریٹ کر دیتا ہے یہاں سے ہم اسے موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں اور یاد رکھئے گا یہ بلینڈ موڈ جو ہے اوپر یہ آپ کوشش کیجئے گا کہ اسے نورملی رکھیں تو زیادہ اچھے سے یہ فیچر یہ سٹائل سے ہم اپلائے ہو جائیں گا تو یہ جو نیکسٹ ہمارے پاس سٹائل ہے یہ سیٹین ہے اس سٹائل میں دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کی جو اندر والا حصہ ہے سائیڈیں چھوڑ کے جو آپ کے اندر والا حصہ ہے وہ باہر کو نکلا ہوگا ہے یہ دیکھیں تو آپ اس کی اوپیسٹی بھی یہاں سے انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں ڈسٹینس ہے تو یہ مختلف آپشن ہیں آپ انہیں خود بھی دیکھ لیجئے گا اسی طرح نیکسٹ اوپشن ہمارے پاس کلر اوورلے کی ہے تو کلر اوورلے بسیکلی جو بھی آپ نے یہاں سے کلر سیلیکٹ کیا ہوگا یہ آپ کی لیئر پر مکمل طور پر اسے اوورلے کر دے گا اس پر یہ کلر جو ہے وہ فیل کر دے گا اور لیئر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے ضروری نہیں وہ شیپ ہو وہ یہاں پر کوئی امیج بھی ہو سکتی ہے یہاں پر کوئی ٹیکس بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو سٹائلز ہیں ان پر اسی طرح سے اپلائے ہوں گے نیکسٹ اوپشن گریڈینٹ اوورلے کی ہے یعنی ایک سے زیادہ کلر اگر آپ نے اپنی لیئر میں فیل کرنے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں دیکھیں ملٹی کلرز ہیں ایک سے زیادہ تو یہ دیکھیں یہاں پر اوپیسٹی کی اوپشن ہے یہاں سے آپ اس کی اوپیسٹی بھی انکریز کر سکتے ہیں اسی طرح یہ اینگل ہے یہاں سے آپ اینگل بھی چینج کر سکتے ہیں کہ کلر جو ہے وہ کس طرح سے آگے ریپریزنٹ ہو تو یہ مختلف اوپشن ہیں آپ کے پاس جو لیئر کے حساب سے ویری کرتی رہیں گی اور آپ انہیں خود بھی ون بائی ون چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پیٹرن اوورلے ہے تو یہ کچھ پیٹرنز دیئے گئے ہوتے ہیں فوٹو شوپ نے ہمیں دیئے گئے ہوتے ہیں تو ہم اس میں سے جو بھی سیلیکٹ کریں گے جو بھی پیٹرن وہ ہماری لیئر پر اپلائے ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ سیٹنگز کا ایک آئیکن ہے تو اس میں اور بھی پیٹرن دیئے گئے ہیں ان میں سے آپ کسی پر کلک کریں گے تو وہ مزید پیٹرنز جو ہے وہ ایڈ کر دے گا تو یہ جو آرٹسٹ سرفیسز ہے یہاں سے نیچے تک ویب پیٹرنز تک کی سارے پیٹرنز ہیں آپ ان پر کلک کر کے جو ہیں پیٹرنز وہ اپنی لیئر پر اپلائے کر سکتے ہیں تو ہم یہاں سے ایک اپلائے بھی کر دیتے ہیں کوئی یہ نیچر پیٹرنز پر میں نے کلک کی ہے اور یہاں سے ہم اسے اپینڈ کر دیں گے تو یہاں یہ دیکھیں آپ یہ نیچے جو پیٹرنز ہیں یہ والے یہ ایڈ ہو گئے ہیں اور ہم ان پر کلک کر رہے ہیں تو یہ ہماری لیئر پر اپلائے ہو جائیں گے اور یہاں پر اسی طرح سے مختلف اپشنز ہیں آپ اسے اپنے مطابق جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ہے آؤٹر گلو لازٹ ٹائم ہم نے انر گلو جو ہے وہ ڈسکس کی تھی کہ وہ اندر کی طرف سے اسے گلو کر دیتا ہے ہماری لیئر کو جیسا کہ یہ نام سے ظاہر ہے آؤٹر گلو تو یہ باہر کی طرف کو ہماری لیئر کو گلو کر دیتا ہے یہاں سے ہم اس کا کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کی اپیسٹی وغیرہ کی بھی اپشنز ہیں اور یہ جو لاسٹ اپشن ہے یہ ڈروپ شیڈو کی ہے یہ ہماری باہری والی سطح پر جو ہے وہ شیڈو کو کر دے گا ہم اس کی اپیسٹی بڑھا سکتے ہیں کلر چینج کر سکتے ہیں بلینڈ موڈ ابھی آپ دیکھیں اوپر ملٹیپلائے ہے لیکن اس میں ابھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا لیکن اگر کوئی ایسا کوئی ایشو ہو اپلائے کرنے میں تو آپ اسے نورمل کر کے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ بیسکلی ہمارے پاس لیئر سٹائلز تھے اور جیسا کہ یہ نام سے ہی ظاہر ہے لیئر سٹائلز اپنی آپ لیئر کو مختلف سٹائلز دے سکتے ہیں اسے استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو سٹروک دے سکتے ہیں انر شیڈو کی اپشن ہے اور گریڈینٹ وغیرہ کلر اوورلے تو ڈیفرنٹلی آپ اپنے لیئر کو سٹائلز دے سکتے ہیں اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ فیچرز ہیں یہ بھی بہت استعمال ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ ون بائی ون ٹرائے کرتے رہا کریں تاکہ آپ کو یہ ذرا ذہن میں ہو جائیں کہ کس سٹائلز سے کیا فنکشن جو ہے وہ پرفارم ہو رہا ہے تو آج کے سیشن میں صرف اتنا ہی تھا ہم نے لیئر سٹائلز کو ڈسکس کی ہے اللہ حافظ